آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہر رکھا یہ ہے انڈیا میں اور سارے عرب کنٹریز میں ایران میں ایراب اپریکہ میں روزہ تو رکھتے ہیں لوگ کہ خوب کھاتے پیتے ہیں تاکہ دن کو بھوک نہ لگے کانسپٹ یہ ہے کہ خوب کھاؤ خوب کھاؤ تاکہ دن کو بھوک نہ لگے یہ تو روزہ کے جو اسپریٹ ہے اس کا الٹرہ ہے یہ روزہ کا محسوس بھوک لگنا یہ نہیں کہ بھوکی نہ لگے یہ پر روزہ کیا ہے پھر وہ اسے کو ایک کرشن شاعر نے کہا کہ تن پروری خلق خودنگ شود ذریعہ جاتا جو اس گرمی افطار ندارت رمضان ہے کہ لوگوں کا جو کھانے پینے کے شوق اور پڑھ گیا روزہ رکھ کر کے اور احتوام کرتے کھانے پی لے کا آپ جانتے ہیں کہ روزہ میں ہر جگہ ہر گھر میں خوب دھوم سے احتمام کیا جاتا ہے اور اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ دل کو بھوکی نہ لگے دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ یعنی یہ روزہ کی سپیٹ کو کھل کرنا ہے روزہ کی سپیٹ کیا ہے یہ ہے کہ آدمی دن کو کھانا پینا چھوڑ دے شام تک کے لیے اور پھر اس کو بھوک لگے دل میں اس کو وہ قسط پردہ ہو جو بھوک سے پردہ ہوتی ہے اس کا حالہ سوک جائے جو پانی کو چھوڑنے سے ہوتا ہے اس حالت میں وہ کر سکے یعنی بھوک کا ایکسپیرنس کر کے بھوک کا روزہ کا مقصد ہے بھوک کا تجربہ کرانا یاد رکھئے روزہ اس لیے نہیں ہے خوب کھا پیلیں آپ تاکہ آپ کو بھوک ہی نہ لگے روزہ کا مقصد ہے بھوک کا تجربہ کرانا تاکہ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ کی دبان سے نکلے اوہ گاڈ لیٹ ناٹ می ایکسپیرنس ہنگر اگین ان دی ورل ہیر آفٹر یہ کہہ سکے آپ جب بھوک گیاس آپ کو تڑپائے تو پریکٹیکل وہ پریکٹیکل سیچیویشن پیدا کیاتی ہے جہاں سچی دعائیں نکلیں جہاں گہری دعائیں نکلیں جہاں دل والی دعائیں نکلیں جہاں دل myنت جہاں گیا جہاں گیا جہاں دل